موسیقی 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 ہیں اور اس سے آگے جو وریٹی ہے جس طرح جمبو میز کے مطلق میں نے بتایا تھا جمبو میز کے مطلق یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود دیکھیں کہ اس کے اوپر کوئی سٹا وغیرہ نہیں بچے ادھر آنا ادھر کھڑے ہونا یہ دیکھو کھڑے ہو ہاتھ کھڑا کرو ابھی یہ پنتالیس دن کی کراپ ہے تو یہ دیکھیں یہ بچہ نظر نہیں آرہا اس کا کوئی سٹا وغیرہ نہیں کسی پودے پر دیکھ لیں کوئی سٹا وغیرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اور یہ الحمدلللہ الحمدللہ انشاءاللہ یہ کم کم دس بارہ فیٹ تک جائے گی اس کے آگے جو وریٹی ہے جو چڑ رہی وہ پھر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ اس کا پورشن لہتا کیا یہ دیکھیں کہ یہ سٹے نکلے ہوئے یہ خود دیکھ لیں یہ والے ایک پلاٹ میں یہ مختلف وریٹیاں جو ہیں نے لگائی گئی ہیں جو کہتے ہیں کہ چارے کے لیے لیکن ان کے ساتھ آپ دیکھیں کوئی بھی وریٹی یہ کونسی وریٹی ہے جی یہ والی یہ والی وریٹی ہے جی ایم ام آرہی گولڈ سائی وال جس کو کہتے ہیں بڑا اس کا نام یہ دیکھیں سارے تسل وغیرہ نکلے ہوئے اس کے تو یہ آپ دیکھ ساتے ہیں سب تسل نکل ہیں تو اس سے کیا فرق پڑھتا ہے اس سے فرق یہ پڑھتا ہے کہ یہ جی بالکل آپ گروت اس کی روگی ہے اس کے پتے بھی نہیں بنے گے نہ اس کی پیدوار ہوگی اور زیادہ 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 پانچ فور سے زیادہ نہیں ہے پانچ فور چھ فور بھی نہیں بنتی تو یہ اس کے ٹسل نکل آئے ہیں سر آپ نے یہاں کتنی قسموں کے لگائی ہوئے ہیں یہ تقریباً دس بارہ قسم کی اس میں کسان ہے آزم ہے گولڈ سائی وال ہے وائٹ پرل ہے گوھر ہے جتنی بھی دیسے اور لوکل وریٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جمبو میز بھی لگائی ہوئے ہیں یعنی جتنی ورائیٹی ہیں پاکستان میں ساری یہاں لگی ہوئے ہیں یہ ساری جو اوپن پولی نیشن ورائیٹی ہیں یہ ساری لگی ہوئے ہیں آپ اس کے مقابلے میں یہ پھر پلات دوبارہ دیکھیں کہ جمبو کا ہے اور اس میں جمبو میز میں دیکھیں کہ یہ میری ہائٹ ہے اور یہ خود دیکھیں کہ آپ کوئی بند دیکھ لیں اس میں ہائٹ بھی دیکھ لیں اور اس میں دیکھیں بھی کوئی جو اہ نا سٹا کسی کا نہیں نکلا اور اس کے پتے کا لیف ہے جب آپ بھی یہ سکتے ہیں کوئی بھی لائن دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ ہر لائن جو ہے اپنا سیلف ایکسپینینٹی کسی کا کوئی ٹسل نہیں ابھی تک نکلا ہوا اس میں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے یہ بھی ساری لوکل ورائٹی ہیں جو وائر لگائی گئی ہیں یہ کسان ورائٹی ہے اس میں دیکھیں اس کے بھی سارے ٹسل آپ نکر رہے ہیں یہ آپ کو ٹسل نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کی آئیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ٹسل نظر آ رہا ہے آپ کو تو ظاہر اس کی پیداوری ورائٹی سے زیادہ نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیرزن کرنے کے لیے یہ ہائیبریڈ بھی لگائی گئی ہے تاکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں لوگ یہ ہائیبریڈ جو کہتے ہیں یہ بھی خود دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہائیبریڈ بریٹی ہے تو اس کی ہائیڈ خود دیکھیں اس سے کمپیرزن کا کتنا فرق زیادہ ہے یہ آگے اندر چلے جائیں بیٹا دیکھیں کھڑے ہو کے یہ دیکھیں یہ اور چاند دنوں میں اس کے بھی ٹسل نکل آنے ہیں اور آپ خود دے سکتے ہیں کہ اس کی پیداور کیا ہوگی سر یہ ساری جو ورائٹیز ہیں وہ ایک ہی دن میں لگی ہیں یہ تقریبا ایک دن میں لگی ہے آج پنتالیس چھالی دن کی ہوئی ہیں آپ خود پہلی تفائے تھے تو اس وقت ورائٹی یہ ابھی چار طریقوں جو ہے نا وہ لگی نہیں تھی اور چار طریق کے بعد لگائی گئی ہیں پیشلے ماہ کی اگست اور ستمبر ہے آج دیکھ لیں کہ آج اٹھارا طریق ہے چار دنیں کالیں بطالی ترتالیس دن بنتے ہیں تو اس لئے آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ مکی خود ہی خود بتا رہی ہے فصلیں کہ آج اس کے حالات ہیں اور کیسے چارہ کیوں نہیں اس کا مطلب نکلے گا جمبو چارہ اس سے ہم نتیجہ کی آخص کرتے ہیں آپ کی اس ریسرچ سے اس نتیجہ یہی ہے کہ سب سے اچھی جو سائلج اور گرین فارڈر کے لیے ورائٹی ہے وہ جمبو میز ہے اس سے بڑھ کر پاکستان میں کوئی اچھی ورائٹی نہیں ہے اس لئے کاشکر بائیوں کو میں یہی کہوں گا کہ اس کا دس کیجی سیڈے کےکڑ میں لگائیں اور زیادہ پیداوار لیں یہ آپ بھی سندھ کے لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ اب بھی اگر آپ جمبو میز لگان چاہیں تو لگا سکتے ہیں کیونکہ تیمپریچر زیادہ ہے اور آپ کو سب اچارہ بہتین سات اٹھ سو من چارہ مل جائے گا اس کے بعد فروری میں جا کے لگائیں وہ سائلی کے لیے ہوگا گرین فارڈر کے لیے بہترین ورائٹی ہے تو یہ سارا سال تقریباً چلتی رہتی ہے ورائٹی اور لگاتے ہیں آپ اس کو دس کیجی آج کا پروگرام میں سب کسان بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور کسان ٹی وی والوں کا خاص طور پر جنہوں نے یہ اس دوب میں اور آکے یہ فرم اور اس ر سرچ ایریا کو وزٹ کیا ہے اور میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی ورائٹی لگانی ہے تو میز میں تو وہ جمبو میز ہے وہ لگائیں اور سب سے زیادہ پیداور حاصل کریں میٹھی بھی ہے جانو شاؤ سے کھاتے ہیں دودھ بھی زیادہ دیتے ہیں اور پیداور بھی یہ کر زیادہ پاکستان زندہ